یہ جو آئیفل ٹاور میں دو آدمی قتل ہوا وہ ان کے ذمہ دار براہ راست مسٹر میکرون ہیں جنہوں نے اس طرح کی بکواس کی کہ اسلام میں کچھ بنیادی خرابیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے اسلام جس نے کہ ساری دنیا پر ہزار سال سے زیادہ حکومت کی ہے اور بہت ہی انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے بہت بڑی بڑی ترقیہ کی ہیں آج جو ہے صحیح معنی میں آج جو بھی علم اور ٹکنالوجی اور سائنس اور میڈیکل سائنس جیسا موجود ہے یہ سب اسلام نے یاد کی ہے اسلام کے لوگوں نے یاد کی ہے تو اگر وہ لوگ خالی آدم کر رہے ہوتے لوگوں ختل کر رہے ہوتے تو یہ کیسے ہوتا فرانس کو لے کر کے چل رہے ہیں ویباد کو لے کر کے تمام لوگوں کی پرتکریائیں آنا شروع ہو گئی ہیں پر اس گھٹنا کو بھی دو پہلوں میں کر کے دیکھا جا رہا ہے جہاں ایک خبر کی تو سب طرف چرچہ ہوئی پر دوسری طرف کی ذکر نہیں کی جا رہی ہے اسی پر ہم سے بات کرنے کے لیے دلی مائنورٹی کمیشن کے ایکس چیئرمن صاحب زفر الاسلام صاحب موجود ہیں اور میں ان سے جاننا چاہوں گا سر سولہ اکٹوبر کو ایک گھٹنا گھٹی ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون دکھا کر کے بھابنائے بھڑکاتا ہے ایک شکشن اور چھاتر جو ہے ان کی گردن کار دیتا ہے اسی کے ساتھ دوسری گھٹنا ایفل ٹاور کے نیچے گھٹی ہے جہاں ڈرٹی ارب کہہ کر کے دو مسلم مہیلاؤں کے اوپر چاکووں سے وار کر دیا جاتا ہے جب پہلی گھٹنا گھٹی ہے تو دیش کا تمام میڈیا دنیا بھر کا میڈیا اور تمام لوگوں کا سیکلوریزم جاگ جاتا ہے اور وہ اسلام آتنگواد کی شکشہ دے رہا ہے اسلام کو برائیاں کرنے پر اتارو ہو جاتے ہیں پر دوسری خبر کا ذکر نہیں ہوتا تو سر سب سے پہلے ان دونوں گھٹاؤں کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں نفرت جو ہے نفرت ہے چاہے مسلمان کرے چاہے کرسٹن کرے ہندو کرے یہودی کرے کوئی وہ نفرت جو ہے وہ غلط ہے اور جہاں پر بھی ہوتی ہے چاہے یورپ میں ہو انڈیا میں ہو اسرائیل میں ہو امریکہ میں کہیں بھی وہ غلط ہے اور جو نفرت کرنے والا ہے اور نفرت کے آگے بڑھ کے اگر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے کسی کو مارتا ہے قتل کرتا ہے تو اس کی سزا اس ملک کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی گردن خود کاٹ دیجئے اگر اس آدمی نے مارا ہے اپنے ایک ٹیچر کو مارا غلط کیا اس نے میں اس کی پوری طرح سے اس کو کنڈم کرتا ہوں غلط اس نے کیا اور اس کو وہاں کے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے تھی وہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہے بلکہ اس کے دل کے اندر کوئی ایسی بات ہوگی اور چونکہ پولیس نے اسے فوراں قتل بھی کر دیا نہیں پائیں گے کہ کیوں ایسا ہوا کبھی کبھی لوگ بھیجے جاتے ہیں جیسے کینیڈی کا قتل ہوا تھا اس وال جو تھا اس نے قتل کیا تھا اور اس کو وہیں مار دیا گیا لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس وال نے خود نہیں مارا تھا پر اس کو مروایا گیا تھا کسی کے ذریعے تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہاں پر بھی جو ہوا ہے وہ کروایا گیا ہو اس سے پیسہ دیکھ کروایا گیا ہو یہ کسی اس طرح سے کروایا گیا تھا تو ایسی چیز جہاں پر بھی ہو ہندوستان میں ہو مغرب مالک میں ہو کہیں بھی بھی ہو ایسی مجرمین کو پکڑ کر کے ان کو عدالت میں لانا چاہیے جہاں ان سے باقعدہ پوشتاش ہو بولیس بھی کرے گی دوسرے انٹیلیجنز ایجنسیز کریں گی بھائی تو نے کیوں کیا اور پھر چیک کرنا چاہیے اس کا بیک گراؤن کہ کہاں سے کلوں سے مل رہا تھا کلوں سے بات کر رہا تھا آج کے لئے سب بڑا آسان ہے تو انہوں نے یہ نہیں کیا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہی ہے کہ ایک شخص کے غلطی کی وجہ سے اس نے غلطی کی اور بالکل اس کو سزا ملنی جائے تھے لیکن ایک پوری مسلمان قوم کو دنیا کی بیس فیصد آبادی مسلمان ہے اور خود فرانس کی دس بارہ پرسند آبادی آباد ہے اس کی خلاف پوری ایک مہم شریع کر دی گئی اور اس میں خراب بات جو سب سے زیادہ ہے کہ ایک عام آدمی بولتا ہے اس کی بات دوسری ہوتی ہے جبکہ ایک ذمہ دار آدمی وہ بھی جبکہ ایک ملکہ صدر ہو ایک ملکہ وزیراعظم ہو جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ میسج بہت دور تک جاتا ہے یہ جو آئیفل ڈاور میں دو آدمی قتل ہوا وہ ان کے ذمہ دار براہ راست مسٹر میکرون ہیں جنہوں نے اس طرح کی بکواس کی کہ اسلام میں کچھ بنیادی خرابیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے اسلام جس نے کہ ساری دنیا پر ہزار سال سے زیادہ حکومت کی ہے اور بہت ہی انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے بہت بڑی بڑی ترقیہ کی ہیں آج جو ہے صحیح معنی میں آج جو بھی علم اور ٹیکنالوجی اور سائنس اور میڈیکل سائنس جیسا موجود ہے یہ سب اسلام نے یاد کی ہے اسلام کے لوگوں نے یاد کی ہے تو اگر وہ لوگ خالی آتنگ کر رہے ہوتے لوگوں کو قتل کر رہے ہوتے تو یہ کیسے ہوتا خود ہمارے ملک میں آج جو ہے جو بڑے سے بڑے آثار موجود ہیں وہ مسلمانوں نے دیئے ہوئے ہیں جو اتنی بڑی سڑک پشاور سے لے کر کے ڈھاکہ تک تھی جو گران ٹرنگ روٹو مسلمانوں نے بنائی ہے اگر وہ خالی اسی کام میں لگے ہوتے تو اس کا کام نہیں کرتے اس لئے بہت ہی غلط بات ہے اسلام میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں اسلام میں تو ہمارا قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو نہاق قتل کر دیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا ہمارا یہ تصور ہے اور یہ تصور ہمارا ہے کہ کوئی بھی اگر قتل کرے گا تو اس کی سزا اس کو ملنی ہے کوئی بھی ہو خلیفہ بھی ہو بہتشاہ بھی ہو اس کی سزا ملنی ہے اور ہمارے ہمارا انصاف ہے انصاف جو ہے اسلام انصاف پر قائمہ اسی لیے ہزار سال تک حکومت اور کسی نے حکومت کی ہزار سال تک فرنچ جو ہے آکر کے قبضہ کیے ہوئے تھے ہمارے بہت سے ملکوں میں سو سال بھی نہیں گزرا انگریز کیے ہوئے تھے دیڑھ سو سال نہیں گزرا تو اور اسلام نے ہزار سال حکومت کی ہے تو وہ بلاوجہ نہیں انصاف کی وجہ سے تو یہ جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی غلط ہے اور بہت ہی غلط میسج جا رہا ہے اور یہ صرف اور صرف جو ہے الیکٹورل پالٹک جیسے ہمارے ملک کے اندر بھی جو لوگ اسلام مجموانوں خلاف بولتے ہیں وہ سب پالٹکس ہے کہ اگلے الیکشن میں ہمیں کیسے جیتے ہیں یہ بہت ہی چھوٹی سی بات ہے آپ محبت کر کے بھی تو جی سکتے ہیں آپ اچھے کام کر کے بھی جی سکتے ہیں اگر موڈی جی آج جو ہے بہت اچھے سکول بنا دیں بہت اچھے اسپتال بنا دیں بہت اچھے سڑکیں بنا دیں لوگ خود ہی ووٹ دیں گے لیکن وہ وہ کام نہیں کرتے اس کی بجائے جو ہے وہ نفرت پھیلا کر کے لوز کرتے ہیں دیکھو تمہارا دشمن ہے میں اس کے خلاف لڑنا ہوں تو وہ بہت ہی منفی چیز ہے بہت ہی نیگٹیف چیز ہے جس پہ چل رہے ہیں اور مسٹر میکرون بھی یہ کر رہے ہیں وہاں پر بھی الیکشن آنے والا ہے آج دنیا میں ایک جو ہے نئی سوچ پیدا ہو گئی ہے جو ہمارے ملک میں خود ہے یہاں ہندو طبا کے لوگ کر رہے ہیں برازیل میں ہو رہا ہے ٹرم صاحب کر رہے ہیں اب میکرون جی اس میں آ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت پھیلا ہو ابھی ہمارے آسپاس اسری لنگا میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں برما میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ نفرت پھیلا ہو کسی قوم کے خلاف اور کہو کہ میں سب سے بڑا جو ہے ملک کا وفادار ہوں اور ملک کی حفاظت کرنے والا ہوں مجھے ووٹ دو ساری بات تان آگے کٹتی میرے مجھے ووٹ دو تو یہ سب ووٹ پولیٹکس ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے ملکہ بھی نفصان کرنے ہیں اور ساری دنیا کے بھی نفصان کرنے ہیں اگر سارے مسلمان یہ فرانس کے خلاف ہو جائیں تو کس کا نفصان ہوگا صرف فرانس کا نفصان ہوگا ہمارا کیا نفصان ہوگا آج یہ شروع ہو گیا ہے بہت سے ملکوں میں فرانس کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیک آٹ ہو رہا ہے کس کا نفصان ہوگا اور یقین مانیے کہ یہ چیز جو ہے ان کے جو ہے ان کو اثر کرے گی اور کل ان کو نظامت ہوگی آ کے معافی مانگیں گے سے پہلے ہالنڈ والے معافی مانگ چکے ہالنڈ کے وزیر آزم اور وزیر داخلہ وزیر خانجہ کون کون سب لوگ معافی مانگ چونگے بلکہ عرب ممالک میں آئے بھئی ماف کر دو ہم کو غلطی ہو گئی کسی آدمی نے کر دیا تھا ہم سے تو یہ چیز جو ہوئی ہے وہ غلط ہے اور صرف ایک بہت ہی چھوٹی سے فائدے کے لیے کچھ ووٹ حاصل کرنے کے کی جا رہی ہے اور مجھے دیکھنے میں یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ کیا صرف کسی کسی گورے آدمی یا وہی ہے اور ان دو جو عورتوں کو جو مسلمان عورتیں ہیں یہ مغرب کے گھنی ہوں گی مقال اجزائر کے ہوں گی ان کو قتل کرنا یہ ہے ان کو قتل کرنے کوہش کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسلمان کتنے مارے بھی جا رہے ہیں لندن کے سڑکوں بھی مارے جا رہے ہیں ایک دن کی بات نہیں کرنا ہوں بلکہ بچھلے بیس تیس سال کی بات کرنا ہوں تو کتنی بار یہ ہو چکا ہے امریکہ میں مارے جا رہے ہیں امریکہ میں سکھوں بھی مارا جا رہا ہے کہ کہ مسلمان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ داڑی رکھے ہوئے اور 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 بگڑی پہنے تو مسلمان ہیں بچارے سکھوں کو مارا جا رہے ہیں ان کو کچھ لینا جانا نہیں ہے تو یہ نفرت والی جو پولیٹکس ہے یہ صرف نقصان دے گی اور اگر کل ایسا ہو جائے کہ مسلم ممالک متحد ہو جائے حالانکہ اس بات کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر جو میکرون صاحب بکواس کر رہے ہیں اس کے خلاف مسلم ممالک تقریبا متحد ہو گئے ہیں آج وہ ممالک بھی جو کہ مغرب کے خلاف نہیں بولتے ہیں سعودیرہ وہ بھی بول رہا ہے کوئیت بھی بول رہا ہے قطر بھی بول رہا ہے گلف بھی بول رہا ہے بڑے بڑے لوگ شیخ کل اظہر جو ہے جو کہ ہمارے ہاں جیسے پوپ کی ان کی اہمیت ہے وہ بول رہے ہیں اور ان کی مسنوعات کے بائی گارڈ شروع ہو گیا ہے تو یہ بہت اچھا ہے اور ان کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے عاملے کو لے کر کے جس میں کی آہ اقیناً اس نے غلطی کی تھی ہے اس کو سزا ملنی چاہیی تھی لیکن اس کو لے کر کے ساری مسلم قوم کو جو ساری دنیا کی بیس پرسنٹ تقریباً ہے اس کو کٹھیرے میں کھڑا کرنا اور ایک ایسے دین کو کھڑا کرنا جو کہ جو کہ انصاف اور جو کہ سلامتی کے اوپر ہے ہم مسلمان اسلام خود ہی مانا ہے سلامتی کے معنے ہے ہم جو ایک دوسرے کو جو گریٹ کرتے ہیں السلام علیکم وہ خود ایک تمہارے اوپر سلامتی ہوئی اس سے سب چیز اسی اوپر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمارے دین کو ماننے والوں نے ہزار سال تک دنیا پر حکومت کی جو کہ ایک عجیب و غریب چیز ہے ایسا ہوا نہیں کبھی کوئی بھی تہذیب آئی ہزار سو دو سو سال میں وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ باقی رہی ہو آج باقی ہے ایسا نہیں ہے ہم 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 ہمارے درمیان کچھ نہ کچھ جو ہے آہ آپس میں کچھ نائتفاقی ہیں جس کا دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن بنیادی باتوں پر ہم متفق ہے اور یہ میکرون کے خلاف جو سارے عالم اسلام میں ایک طرح کا جو جو رویہ ہے ایک طرح کا جو ہے ان کے خلاف جو ہے جو 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 موقعی وقتیار کے آرہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان ایک ہیں اور مسلمان جو ہے آہ ان باتوں پر جو ہے اگر ایسی چیز آئے گی تو متحید ہو جائیں گے اور بڑی اچھی بات ہے کہ میکرون نے کم سے کم مسلمانوں کو متحید کر دیا یہ بہت اچھا ہے جی سر میکرون کے بیان نے مسلمانوں کو تو متحید کر دیا بارے کچھ نام آپ نے گنوائے جیسے کی دیش میں چل رہے اسلاموفوبیا ہوں چاہے شریلنکہ ہوں برما ہوں یہاں تک کہ سوڈن میں بھی کچھ دن پہلے ایسی ہی تصویر دیکھنے کو ملی جہاں پر ایک سن کی سانسہ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور قرآن شریف کو جلاتا ہے اور جلاتے ہوئے پھیکتا ہے یہ جو لگاتار اسلاموفوبیا دیش اور دنیا میں بن رہا ہے جب مسلم دیش جب بھی اسلام پر حملہ ہوتا ہے متحید تو ہو جاتے ہیں پر ایسا کوئی تھوز قدم کیوں نہیں اٹھایا جاتا جس سے یہ سب ایک دم سے روکا جا سکے دیکھیں یہ اسلاموفوبیا ہے یعنی اسلام کو دکھا کر کے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا ہے یہ سب جو ہے ابھی مشکل سے اس کے عمر تیس سال ہے اس سے پہلے جو ہے ان کو ضرورت ہے مغرب کو ہمیشہ ایک 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 دشمن کی ضرورت ہوتی تھی اور پہلے یہ دشمن شروع میں جرمنی تھا ان کا ہی تھا لیکن ان کو انہوں نے الگ کر رکھا تھا کہ بھئی یہ تو سب پہ قبضہ کرنا چاہتا اس کے بعد انہوں نے روس کو بنا لیا اور روس کو دشمنی جو ہے انیس نوے میں ختم ہوئی جب روس ٹوٹا سوویٹ یونین جب ٹوٹا تو وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد ان کو تلاش تھی کہ بھئی کوئی 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 ایسا دشمن ملنا چاہیے جس کو دکھا کر کے ہم اپنے لوگوں کا متعذ رکھیں یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ اپنے آپ کو متعذ رکھنے کے لیے باہر کے ایک دشمن تلاش کیا جاتا ہے ہر جگہ ایسا ہوتا ہے ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے پاکستان کوئی تلاش کر رکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو متحد کرنے کے لیے ہوتا ہے اس میں یہ یہ چیز انہوں نے تلاش کی اور یہ چیز خوب چلیے اور یہ دکھا دکھا کر کے انہوں نے مسلم امالی کو بلیک میل بھی خوب کیا بلیک میل خوب کر رہے ہیں سعودی عرب وغیرہ کو بلیک میل کرتے ہیں بھئی دیکھو تم لوگ اتنے خراب ہو تم لوگ ہماری بات مانو ہونا تم کو ہم ایسا کر دیں گے تم کو ہم وظالہ نہیں دیں گے تم کو ہم بائی آٹ کر دیں گے جیسے دیکھی ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایران کے ساتھ اتنا موڑا سینکشن ہو رہا ہے ایران تو پریشان ہے بشارہ وہ اس کے جو تیل ہے وہ بکھ نہیں رہا ہے اس کی جو پیسے ہیں باہر نہیں آسکتے اندر نہیں آسکتے بہت کافی پریشانی ہےrix کے باوجود بھی میں سلام کرتا ہوں کہ ایران کی عمام جو ہے کھڑی ہوئی آج بھی کھڑی ہوئی اس سب کے باوجود آہ تیس سال ہونے جا رہے ہیں آہ اور وہ ترقی کر رہی ہے میں نے خود اپنی آگ سے جا کے دیکھا ہے جو ترقی ایران میں ہوئی ہے وہ تو شاید کہیں ہوئی نہیں ہے ہمارے اسلامی مالک میں علمی ترقی جو ہوتی ہے ٹکنالوجی کے ترقی ہوتی ہے اس سب کے باوجود تو یہ ان کی کوشش تھی کہ وہ ایک باہر کا ایک دشمن تلاش کریں اور ان کو مل گیا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادہوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ پانچ دس سال میں اسلامی مفیویہ ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اب ان کے سامنے ایک نیا دشمن ہے یعنی چین آ چکا ہے اور جو ہے جلد بجلد بہت دیر ہونے والی نہیں ہے ان کے درمیان عابض میں چین کی اور مغرب مالک کی خاصوز امریکہ اور چین کی لڑائی شروع ہونے والی ہے اور جب یہ شروع ہوگی تو یہ مسلمانوں کو اسلام مفیویہ گبھول جائیں گے بلکہ یہیں آ کر کے حلیف تلاش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہی ہے چین کے خلاف رہی ہے آپ ہمارے ساتھ آئیے ہمارے ساتھ ہم بڑا اچھے ہو جائیں گے تو یہ ساری کے ساری بات یہ پولیٹکس ہے یہ اسلام مفیویہ اصل کوئی چیز نہیں ہے بلکہ پولیٹکس ہے اپنے اندر کے لوگوں کو کچھ لوگوں کو متحد کرنے کی کچھ لوگوں کو خوش کرنے کی اور ایک 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 فرنٹ بنانے کی مغرب مالک کا فرنٹ جو ہے بن گیا کہ صاحب اسلام بڑا خطرناک چیز ہے اس کے خلاف کراؤ اور آج جو ہے اس وقت ہو چکا ہے جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت ان کا فرنٹ تقریباً تیار ہو رہا ہے چین کے خلاف اور کسی دن بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ان پر حملہ بھی کر سکتا ہے اس لیے کہ وہاں پر جو آہ آہ چین کے جنوب میں جو بہر چین ہے وہاں پر جو ہے کئی سال سے امریکہ اور چین کی جو ہے گھتا گھتم ہو رہی ہے اس میں چین کے حقوق کو مانتے نہیں چین کہتا ہے کہ بھئی یہ تو آہ سبندر ہمارا ہے اس کی سرریں ہماری ہیں ہم اس میں جو جائیں کریں ہم ہم یہاں پر یعنی تیل وغیرہ تلاش کر سکتے ہیں امریکہ کہتا ہے تم نہیں کر سکتے ہو حالانکہ بہت دور امریکہ سے اس کے باوجود بھی ہو رہا ہے تو کسی چیز کو بہانہ بنا کر کے امریکہ یہ چاہے گا اس لیے کہ ہم چین نے اس وقت بہت زیادہ ترقی کر لی ہے ابھی دو تین دن پہلے آئی ایم ایف کی ریپورٹ آئی ہے کہ چین جو ہے امریکہ سے آگے جا چکا ہے ایکانومی میں اصل بات تو ایکانومی ہوتی ہے آپ کے کتنا بڑا باور ہے تو امریکہ کا جو باور ہے بیس ٹریلین ڈالر کا ہے ہمارے وزیراعظم کہتے ہیں ہم ہندوستان میں پانچ ٹریلین ڈالر کی لے آئیں گے ایکانومی جبکہ وہ امریکہ کے بیس ہے اور آج چائنہ کی چھبیس ہو چکی ہے ان سے زیادہ اچھے جتنا ہم ابھی سوچ رہے ہیں اس سے بھی ایک ٹریلین زیادہ جو ہے چائنہ بہت چکا ہے اس وقت تو یہ چیز جو ہے مغرب والے کے لیے اور خاص طرح کے ساں امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے تو بہت ہی جل جو ہے چائنو فوبی آنے والا ہے اسلامی فوبیہ کو وہ لوگ بھول جائیں گے زفر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے جنہوں نے ایک بہت اچھی بات ساجہ کی جس کے اوپر لوگ دھیان دینا نہیں چاہتے صاف طور پر کہا کہ ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے اور وہ دشمن اسلام اور مسلمانوں کو بنا کر کے اسلامو فوبیہ پہلا رہے ہیں پر بیٹے پاس سالوں میں اسلامو فوبیہ غائب ہو جائے گا آنے والے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ چائنو فوبیہ دیش اور دنیا میں وائرس کی طرح پہلنے والا ہے موسیقی 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 موسیقی